بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں ارسلان خٹک اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو پی کے ٹیسٹ کلوب یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پرشنیلیٹی ٹیسٹ کے حوالے سے گائٹ کریں گے اور آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے یہ ٹیسٹ کس طرح پاس کیا تھا اور میں نے جب یہ ٹیسٹ دیا تھا لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئی تھی جو اکثر لوگوں سے ہوئی اور انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس ٹیسٹ کے دن آپ نے کیا ضروری چیزیں لے کر جانی ہے جو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ارس کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو پریس کر کے all select کر لیں تاکہ جب بھی میں اسی طرح کی تیاری کے حوالے سے ویڈیو پلوٹ کروں آپ کو نوٹفیکشن مل سکیں سو دوستو میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لئے پریسنیلیٹی ٹیسٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں سب سے پہلے حصہ ہوتا ہے بائیو ڈیٹا فارم کا اس میں آپ نے اپنے بارے میں مکمل معلومات دینی ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک مکمل معلومات دیتے ہیں زبان کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں قوم کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں پسندید چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں جا کر آپ کو مزدید بتاتا ہوں دوسرا جو سٹپ ہوتا ہے وہ ہے ٹیسٹ کا ریٹرن ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ دیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں جا کر بتاتا ہوں تیسرے جو حصہ ہے اس میں سٹوری رائٹنگ ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے یہ آخری میں ہوتا ہے توڑا سا ہٹ کریں اس کی بارے میں بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا سو فرینڈ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بائیو ڈیٹا فارم ہے یہ انتہائی ضروری فارم ہے یہی فارم اصل پرسنیلٹی ٹیسٹ ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ یاری جو باقی ہے وہ کیا ہے سو اس کی بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بائیو ڈیٹا فارم ہے آپ نے بائیو ڈیٹا فارم میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہے information about yourself اپنے بارے میں مکمل معلومات آپ نے درج کرنا ہوتا ہے اور دوسری نمبر پر میں نے لکھا ہے about family and family members مکمل information دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ family members جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بین بھائی ہوتے ہیں آپ کے کتنے بین بھائی ہیں آپ نے ان سب کے نام لکھنا پڑتا ہے اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے وہ کام کرتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھنا پڑتا ہے اگر آپ کے کوئی بڑی بین ہے وہ کئی جوب کرتی ہیں کئی teacher ہے یا doctor ہے تو آپ نے وہ بھی لکھنا پڑتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے نیسی نمبر بھی لکھنے ہوتے ہیں تو ان کے جو بے فارم ہوتے ہیں بے فارم میں اکثر ان کے نیسی نمبر ہوتے ہیں آپ نے اس کی copy یا origin ضرور لکھ جانی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو ضرور نہیں ہے کہ ان کے نیسی نمبر پوچھ لیں لیکن کبھی کبھی پوچھتے ہیں کبھی کبھی فارم میں لکھنا پڑتا ہے سو دوستو یہاں پر تیسری جو چیز ہے وہ ہے education history آپ نے میٹرک کہاں سے کی کس سکول سے کی کون سے گاؤں سے کی کون سے زیلے سے کی اور اس کے بعد کالیج کہاں سے پڑا کالیج میں کیا پڑا آپ نے science پڑا ہے arts پڑا ہے اگر آپ نے کوئی ڈیپلوما کیا ہے تو ڈیپلوما کس institute سے کیا ہے کس ٹاپ کا ڈیپلوما کیا ہے اب جیسے میں نے کیا ہے میں نے کمپیوٹر میں کیا ہے آپ نے اکثر لوگ ہوتے ہیں ڈی ای کر رہے ہیں ڈی ای کی ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے انجنیئر میں کیا ہے الیکٹریکل میں کیا ہے یہ سارے چیزیں ہم نے لکھنے ہوتی ہیں دوستو یہاں پر جو تیسری چیزیں property details یہ بہت ہی آسان چیز ہیں ذاتی نام پر اگر کوئی زمین ہے کوئی plot ہے آپ نے ادھر اس کی detail لکھنی ہے کتنی گھزیں کہاں پر رہے ہیں اور ملکیت آپ کی ہے یا ہونے والی ہے اس طرح کی معلومات آپ نے ڈالنی ہوتی ہے اگر property آپ کے نام پر نہیں ہے تو آپ نے وہاں پر صرف nil لکھ لینا ہے یا dash ڈال دینا ہے بات یہ ہتم ہو جائے گی سو دوستو چوتی پانچوی چیز جو آپ لکھی ہیں وہ ہیں any court activities دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جورم کیا ہے کسی جگڑے کی وجہ سے پولیس ستانے میں گئے ہیں court کے چکروں میں پسے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے detail لکھتی ہے اکثر لوگ خاندانوں میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہیں یا پھر پڑوسیوں میں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں بچوں پر یا کسی بھی جگہ پر اکثر زمینوں پر بھی ہو جاتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے میں بھی دیکھتے ہوں ٹی وی پر تو اس طرح کی اگر کوئی اکٹیوٹی آپ کی زندگی آپ کی life میں ہوئی ہو اور آپ نے court کو face کیا ہو تو آپ نے یہاں پر detail دینے دوستو sports history اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹریک میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں اپنے ظلے لیول پر یا دیہات لیول پر کوئی گیم کلہ ہے تو کونسا گیم کلہ ہے کیا گیم جیتا ہے اور اس گیم کا نام کیا ہے اور اس گیم میں آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے اگر سکول لیول میں کرکٹ کیلہ تھا تو میں بیٹسمن تھا آپ نے یہ اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں اچھا نیچی سب سے آخری میں لکھا ہے any relative in pn دوستو pn کا مطلب ہوتا ہے پاکستان نیوی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نیوی میں ہے اگر ہے تو اس کی کیا معلومات ہیں وہ اس کا کیا رینک ہے تو اب بات آتی ہے دوسری مرالی کی دوسری مرالی میں جو سب سے پہلا test ہوتا ہے وہ ہوتا ہے sentence completion test یہ test ایسا test ہوتا ہے کہ جو آدھا آپ نے کرنا ہوتا ہے آدھا انہوں نے already دیا ہوتا ہے اب اس test میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آدھے ایک sentence ہوتا ہے اردھو میں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ test اردھو میں لیا جاتا ہے اردھو میں sentence ہوتا ہے آدھا اور آدھا آپ نے complete کرنا ہوتا ہے یہاں پر جو لوگ غلطی کر لیتے ہیں وہ آگے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اپنی مرضی سے وہ مطلب sentence meaningful ہو نہیں ہو پرواہ نہیں ہی کرتے تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ وہ غلطی ہیں جو لوگ کرتے ہیں آپ نے ادھر sentence meaningful لکھنا ہے کوئی معنی ہو اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اگر لکھا ہو میں پاکستان ڈیش ڈیش آپ نے کیا آگے کیا لکھنا ہوگا تو میں تو اپنے الفاظ میں اگر لکھوں تو میں یہ لکھوں گا میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں میں تو یہ لکھوں گا کیونکہ ایک meaningful sentence ہے آپ نے اسی طرح کی sentence لکھنا ہے دوسرا جو test لیا جاتا ہے وہ words to use and sentence دوستو یہ word sentence کا test ہوتا ہے یہ بہت tough test ہوتا ہے کہ جو words ہوتے پچاس word ہوتے total اور آپ کو time بہت کم دیا جاتا ہے 8 minute ہوتے پچاس word کو sentence بنانے میں اور ایک word چھ یا سات سکن میں آپ نے لکھنا پڑتے سنٹنس میں تو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اور word بہت آسان word آتا ہے جیسے کہ اسمان چاند سفید رات پرانا ماضی اس طرح کی کوئی چیزیں مطلب اس طرح کی الفاظ آتے ہیں بہت ساتھ الفاظ ہوتے ہیں عام الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم نے sentence بنانا ہوتا ہے تیسری جو یہاں پر test لیا جاتا ہے تیسرا test وہ story completion test دوستو آدھی story already انہوں نے دیوی ہوتی آدھی story ہم نے complete کرنی ہوتی جاتا ہے کہ ایک بندہ اسی مارکٹ میں گیا چیز لینے اور وہاں سے واپس نہیں آیا کیونکہ اب کیونکہ بعد آپ نے اپنے طرف سے لکھنا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی جگڑا ہوا ہو اور پولیس نے وہاں سے حرکت بند کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس لئے ہو دکان بند ہو کسی اور دور والے بزار میں گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا راستہ بٹک گیا ہو کہیں پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پس نہیں آیا میرا مطبہ ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ آدھی سٹوری آپ لڑی دیئی ہوتی آدھی سٹوری آپ لکھنے پڑتی ہیں چوتا ٹیسٹ ہوتے سٹوری آن پیکچر دوستو یہاں پر بلک این وائٹ پیکچر آپ سکرین پر دکھایا جاتا ہے آپ پر ایک چھوٹی سٹوری لکھنے پڑتی ہیں یہاں پر آپ ایک ضروری بات بتا دو بات یہ ہے کہ اس جو آدھی سٹوری آپ نے لکھنا ہے اس کی بھی دو منٹ ہوتے ہیں نیچے والی کی بھی دو منٹ ہوتے ہیں آپ نے اس کو لکھنا ہے کوشش کیجئے گا 5-6 لائن دو منٹ میں انسان لکھ لیتا ہے 4-5 لائن میں مختصر چھوٹی سٹوری اور پوری سٹوری کوئی نہیں لکھ نام والد کا نام والد کا پیش آپ کے والد کہاں پر کام کرتے اس طرح کے کوشش نہیں معلومات ہم نے دینا پڑتا ہے بین بائیوں کی تعداد کی نام لکھ پڑتے ہے اور یہاں پر سکول کا نام سکول میں اچھے ٹیچر کا نام دوستو اس طرح کی کوشش آتے نہیں یہ معلومات ہم نے دینا ہوتا ہے ڈیٹا فارم میں اس میں یہ معلومات دینا ہوتا ہے اور پھر لکھا ہے پسندیدہ کتاب اس کا نام ہم نے لکھنا پڑتا ہے اس کو میں نے قرآن مجید لکھا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کتاب قرآن مجید سب بھی لکھ 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 اگر کوئی اور آپ کو پسند دے تو لکھ سکتے لیکن مجھ نہیں لکھتے کہ آپ کو پسند دوست 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 یہاں پر اچھے دوست کا نام دوست یہاں پر آپ کسی بھی اچھے دوست کا نام لکھ لینے اور اس کی کوئی خصوصیات لکھ لینے اچھا بارے میں میری پانچ اچھی خصوصیات اور پانچ بوری خصوصیات یہ ضرور آتا ہے اور یہ لکھنا پڑتا ہے اس میں اچھے طریقے سے خیال کرنا کہ آپ کوئی ایسا نہیں لکھنا اپنے لیزی نس کی بارے میں نہیں لکھنا کہ میں تکوہ بہت رہتا ہوں میں صبح کے نماز میں اٹھنے سکتا ہوں اس طرح کی چیزیں نہیں لکھیں آپ یہ لکھیں میں چوست ہوں اور جو برائی ہوتے اپنے برائی لکھنے اس میں اپنے ایسی برائی لکھیں کہ وہ نورمال جیسے میں لکھتا میں دودھ نہیں پیتا ہوں دودھ میں کیوں نہیں پیتا ہوں دودھ میں مند کے پیتا ہوں لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے نیگٹیو پائنٹ انسان کی نہیں بندہ دودھ نہیں پیتا کسی وجہ سے نہیں پیتا ہوگا بیمار ہوگا اس کو اچھے نہیں لگتا ہوگا اس طرح میں نے یہ لکھتا میرے سے دوائی نہیں پی جاتی جو سیرپ ہوتا ہے وہ میرے سے نہیں پیا جاتا تو یہ بات سچ میں سیرپ نہیں پی سکتا کوئی بھی اچھے سے اچھا سیرپ کیوں نہ ہو لیکن میرے سے نہیں پیا جاتا میں گولیاں ہی کہتا ہوں اس طرح کہ آپ نے نیگٹیو پائنٹ لکھنے اور خصوصیات میں کیا لکھنے میں نہیں کیا لکھ تھا میں خصوصیات میں یہ لکھ تھا میں پانچ وقت کا نمازی ہوں اور الحمدللہ میں ہوں میں ایک اچھا پلئیر بھی ہوں اور اس کے علاوہ میں چوست بہت ہوں چوست اس لئے کہ ہر وقت سڑھا نہیں رہتا ہر وقت سوس پوست نہیں رہتا ہوں اچھے طریقے سے کام کرتا اچھا رہتا ہوں اور اس طرح کہ اپنے بارے میں اچھے پوائنٹ لکھ رہنے تاکہ اگر آپ بائیو ڈیٹر فارم ضرور دیکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ واقعی میں کونفیڈنس ہوگا کچھ تو ہمارے کام آئے گا سو دوست اس طرح اپنے بائیو شخص جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو دوست میں نے تو یہاں پر آپ کا نام لکھتا اور کیونکہ مجھے بہت پسند ہے میرے نبی ہے اور مجھے اس پر فغر ہے کہ میں اس کے امت ہوں اور دوسرا یہاں پر جو آپ نے لکھنا ہے نپسند شخصیت کا نام اور وجہ کوئی ایسا بند جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہو اور اس کی وجہ کیا ہے دوستو یہاں پر آپ اپنے صحیح لکھنا ہے کسی معروف شخصیت کا نام نہیں لکھنا ہے لیکن اگر آج کل آپ لکھیں تو فرانس کے صدر کا نام لکھ دیں میں اگر آج کی دور میں اگر پرسنیلٹی ٹیسٹ دوں تو میں فرانس کی صدر کا نام لکھوں گا اور وجہ آپ کو پتھائیں کہ کیا تھی اچھا قوم اور قبیلی کا نام یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کی ساب سے ڈیوائیٹ کرتا رہے دوستو قوم میں اپنے قوم کا نام لکھنا ہے میں پتان قوم سے ہوں پشتون قوم سے ہوں آپ نے پنجابی بلوچی اس طرح قوم لکھنا ہے اور قبیلہ جو آپ کو پتھائے کہ پتان کے اندر بھی بہت سارے پتان ہوتے آپ جیسے خٹک ہو گئے افریدی ہو گئے کوئٹ اوال ہو گئے یوسف زی ہو پسندیدہ کرکٹر دوستو یہ کچھ بھی لکھ دیں یہاں پر آپ نے اس کے نام لکھنا ہے میں تو شاید افریدی کا نام لکھتا ظاہر سے بات مجھے بہت پسند دیں اور سب سے لاسٹ میں لکھا ہے کون سا گیم پسند کرتے ہو دوستو یہاں پر آپ سچ سچ لکھنا ہوتا ایک یا دو گیم کا آپ سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے پوچھے جاتا ہے تاکہ آگے اگر ایک کرکٹر بنے آپ اچھی کرکٹ آتی ہے تو آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور آپ پتہ بھی ہے کہ نیوی کے اندر کرکٹ کا بھی محول ہوتا ہے سو سپورٹ ٹیم بھی ان کو اچھائی ہوتی ہے ایکٹیوٹیز ہوتی ہے سو دوستو یہ سب سے مین پوائنٹ ہے میں نے یہ ٹیسٹ کیس طرح پاس کیا تھا تیزی کی ساتھ لکھائی دوستو یہ انتہائی یونیک پوائنٹ ہے وہاں پر جو بھی چیز آپ نے لکھنے تیزی کی ساتھ ٹائم انتہائی کم ہوتا ہے آپ نے جو لکھنا ہے اس سے تین گنہ کم ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو دوسرے پوائنٹ ہے صاف ستر لکھا دوستو میں نے جو بھی لکھا صاف لکھا مجھے خود پڑھنا آرہا تھا میں نے کیا لکھا ہے اگر کسی کو دکھا دیتا اس کو بھی پڑھنا آتا تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے اکثر لوگ کیا ہوتے اتنے سپیٹ سے لکھ لیتے ہیں کہ ان کو خود اپنے ہی لکھائے پڑھنے نہیں آتی ہے پہر نوی والوں کو کیا آجائے گی اور تیسرہ پوائنٹ ہے معنی والے الفاظ لکھیں دوستو سنٹینس کمپلیشن کیا والے سی ہے کہ وہاں پر اپنے ایسی الفاظ لکھنے جس کی معنی ہو کچھ نہ کچھ سنس بنتا ہو کہ یہ ہو رکھ کیا ہے اور چھوٹا یہ ہے کہ پورا ٹیسٹ لے کھوئی چیز نہیں چوڑی کوئی انفرمیشن نہیں چوڑی میں نے پورا ٹیسٹ لیتا اور میرا ٹیسٹ پاس ہوا تھا اب دوستو میں آخرے میں یہ بات بتا دوں کہ وہ کیا چیز ہیں جو ٹیسٹ کے دن ضرور لے کر جانی ہے دوستو وہ ہے ایک پینسل اور ایک پرچہ بورڈ یہ جو ہم سکول کالیج کی جب اگزام دینے جاتے ہیں اپنے ساتھ بورڈ بھی لکھے جاتے چھوٹا صاحب ہم تو پرچہ بورڈ کہتے آپ جو بول دو آپ نے لکھر جانے وہ بہت انتہائی ضروری ہوتا ہے وہاں پر کام آتا ہے اس کے علاہ آپ سارے لکھر جانے تصویری بیر لکھر جانے اور ساتھ ہی ساتھ میں تین تین کوپیز بھی لکھر جانے کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ تین کوپی وہ رکھتے ہیں جیسے کہ سلیپ ہو گیا جوکیشن کے سرٹیفیکیٹس ہو گئے ان کی کوپیاں یہ ضروری ہوتا ہے وہاں پر جو لوگوں سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوئے وہ یہ ہوئی کہ بولتے تھے میں نے جب ٹیسٹ یہ کہ بار بار آپ نے پوچھ بھی نہیں ہے ٹیسٹ انتہائی آسان ہوتا ہے اردو میں لکھا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ پہلے سمجھایا بھی جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ایک دو مرتبہ اٹھ پوچھ لیں بار بار آپ اٹھیں گے تو وہ سمجھے گا کہ اس کو آتا ہی نہیں یہ کچھ وہ پھر آپ کو نکال دیں گے اس طرح آپ نے اپنے ٹیسٹ کا خیال لگتا ہے اور انشاءاللہ فرینڈز میں آنے والی ویڈیو میں میں آپ سنٹنس کمپلیشن کے امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اس کے لئے اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر 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 امید کر ہوں آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں چینل پر پہنی مطابق تو لائک کر دیں تینکس پر واشنگ